اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نئیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصفہ راسخ ناظرین آپ جانتے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے شریع سوالات اور ان پر شریع رہنمائی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آج بھی نماز جیسے ایک اہم مسئلے پر آپ کے سوالات ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سوالات ہم سامنے رکھیں گے اپنے مفتی صاحب کے اور ان سے ان پر شریع رہنمائی حاصل کریں گے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مسلمان پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ویسے پڑھیں جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اور کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھا نماز میں کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی آج کا موضوع ہے مختلف سوالات ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا پہلے تو قریص صاحب ہم پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہی آکم اللہ خوش آمدید دعا گو ہیں آپ کے علم اور عمل میں اضافے کے لیے آمین ایک پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے امام صاحب بھول جاتے ہیں تو جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی شخص ان کو لکمہ نہیں دیتا ایک شخص باہر سے آ رہا ہے اب اس نماز میں شامل نہیں ہوا مسجد میں داخل ہو گیا یا قریب سے گزر رہا ہے یا قریب کھڑا ہے اس نے لکمہ دے دیا تو کیا یہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور مقتدیوں میں سے کوئی آدمی امام صاحب کو لکمہ نہیں دیتا ہے تو باہر سے اگر کوئی آدمی لکمہ دے دیتا ہے تو اس کا لکمہ قبول کرنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جو مسجد القبلہ تین کے حوالے سے بخاری شریف کی اندر موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور پھر وہ چل کر اپنے محلے کی طرف گئے ہیں جب وہاں پہ دیکھا تو لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے ہی نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز ادا کی تھی اور بیت اللہ کی بلا بن چکا تھا اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا تھا لیکن ان لوگوں کو ابھی تک علم نہیں تھا تو انہوں نے حالانکہ یہ نماز میں شامل نہیں تھے یہ وہاں سے بس گزر رہے تھے گزرتے گزرتے ہیں انہوں نے آواز لگا کر اونچی آواز سے ان سے کہا کہ میں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں کہ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْقَعْبَةِ کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہیں چنانچہ وہ جتنی قوم کے جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا مو جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف اور کعبہ کی طرف کر لیا اب یہ بندہ نماز میں نہیں تھا یہ وہاں سے گزر رہا تھا وہ لوگ نماز میں تھے تو انہوں نے باہر سے ایک چیز ان کو بتلائی جو انہوں نے قبول کی اور اس کے اوپر عمل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے جو ابھی تک نماز میں شامل نہیں ہے وہ اگر لکمہ دیتا ہے تو اس کا لکمہ قبول کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے درست ہے اچھا سوال یہ ہے کہ ایک نمازی باہر سے آتا ہے اور جماعت ہو رہی ہے اور یہ شخص آکر اسلام کہتا ہے تو کیا جب یہ اسلام کہے تو جو لوگ نماز میں ہیں وہ جواب دیں گے اور دیں گے تو کیا کیفیت ہوگی اگر کوئی شخص آکر سلام کہتا ہے تو اس کا جواب پہلے تو ایک وقت تک بقیدہ کلمات میں وعلیکم السلام اس انداز میں جواب دیا جا سکتا تھا لیکن اس کے بعد پھر نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر یعنی کلام کے ذریعے گفتگو کے ذریعے جواب دینے سے منع فرما دیا لیکن اتنی اجازت اب بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کہتا ہے تو نمازی آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دے سکتا ہے مثلا اگر ہاتھ اس طرح باندے ہوئے ہیں تو ہلکا سا اس طرح کر کے اپنی اتھیلی کو اٹھا کر اشارہ کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے دائیں ہاتھ کی اتھیلی واضح بات ہے جو اتھیلی اوپر ہے اسی کے ساتھ ہی جواب دے گا اور ویسے بھی سلام کا جواب دینا ایک اچھا عمل ہے تو ہر اچھا عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے ابو دعوش شریف کے اندر روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کی طرف گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کے پاس جو ہیں چند انصار آئے انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو کیسے جواب دیتے تھے تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ ہا قضا اس طرح یعنی انہوں نے اپنی اتھیلی اس طرح رکھی اور بتایا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو آج جو ہے اگر کوئی شخص جواب دیتا ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے تو جواب دے سکتا ہے لیکن زبان کے ساتھ گفتگو کرنا یا کلام کرنا وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اچھا شخص صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں مساجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ کھلے چھوڑنے کی بجائے دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل علم کے ہاں دو آرہ پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ کوئی نس نہیں ہے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی قیام ہوتا ہے اور رکوع سے پہلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی قیام ہوتا ہے جو رکوع سے پہلا قیام ہے اس میں تو ہاتھ باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے لیکن جو رکوع کے بعد قیام ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے یا نہیں باندھے جائیں گے اب اہل علم کا اختلاف اس بات پر ہے بلکہ عرب ممالک کے اندر تو زیادہ تر سعودی عرب کے اندر بھی میں نے دیکھا اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہاں تو ہاتھ بانتے ہی ہیں اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر شاہ بدین راشتی صاحب اور ان کے جو پیروکار ہیں متعویعین ہیں بہت سارے جو ان کے ساتھ ملنے والے اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے مالے ہیں وہ سارے کے سارے ہاتھ بانتے ہیں تو وجہ اختلاف کیا ہے وجہ اختلاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام میں ہاتھ باندھنا ثابت ہے جو رکوع سے پہلے کا قیام ہے جو احباب یا جو علماء رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے قیام میں چونکہ ہاتھ باندھے گئے لہٰذا یہ بھی قیام ہے تو یہ بھی نماز کا قیام ہے وہ بھی نماز کا قیام ہے تو اس قیام کے اوپر کیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہم رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھیں گے لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ اس قیام کے بارے میں تو نص سے سراحت ہو گئی نص سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ باندنے ہیں لیکن جو رکوع کے بعد کا قیام ہے وہ قیام ضرور ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث یا اس کے بارے میں کوئی نص ثابت نہیں ہے لہٰذا وہ قیام ہم اپنی نارمل حالت میں کریں گے اور نارمل حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کھڑا ہوتا ہے عموماً وہ اپنے ہاتھ نیچے چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے بہت کم ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ ہمارا عمل تو چونکہ پاکستان اور برسگیر ہندوستان کے اندر ان ممالک کے اندر ایشیہ میں یہی ہے کہ ہم زیادہ تار لوگ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر ہی نماز ادا کرتے ہیں لیکن قیاس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ہاتھ باندنے کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل مضبوط ہے کیونکہ عام نارمل حالات میں تو ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں لیکن یہ نارمل قیام نہیں ہے رکوع کے بعد والا یہ قیام ہے نماز کا قیام اور پھر ایک نماز کا قیام رکوع سے پہلے بھی موجود ہے تو اگر ہم اس کو اس کے اوپر قیاس کریں تو زیادہ رجحان اسی طرف جاتا ہے کہ زیادہ افضل اور راجع موقف یہی ہونا چاہیے کہ آپ ہاتھ باندھ کر جو ہے نماز ادا کریں لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس کا زیادہ رواج نہیں ہے اور پھر یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انتشار سے بچانے کیلئے یا تو یہ ہے کہ سب کی تربیت کر دی جائے اور سب کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز زیادہ راجع ہیں لیکن ایک دوسری چیز وہ بھی اجتہادی اور وہ بھی مطلب کہ قیاس کی بنیاد پر جس طرح اس کی دلیل قیاس ہے اس کی دلیل بھی قیاس ہے تو اس کے اوپر بھی بہرحال عمل کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی عمل کریں شہی یہ بتائیے کہ عورت نماز کے مسجد میں آ سکتی ہے حدیث موارکہ میں ہے کہ اس کے لیے بہترین جو جگہ ہے نماز کے لیے وہ اس کا گھر ہے اور گھر کا بھی وہ کونا آخر والا کونا تو مسجد میں آنا نماز کے لیے خاتون کا کیا کہتے ہیں آپ ایک ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے جائز کیا ہے بہتری والی بات جو آپ نے بیان کی ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بیوت ہنہ خیر اللہ ہنہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پردے کے اندر اور زیادہ سے زیادہ محفوظ جگہ پر وہ نماز ادا کر سکے لیکن مسجدوں کے اندر آنے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں کیونکہ اگر گھر کے اندر وہ نماز پڑھتی ہیں یا گھر کے اندر جمع پڑھتی ہیں یا واز و نصیحت کے لیے گھر میں ہی رہتی ہیں تو بہت ساری خیر جو ہے اس سے وہ محروم ہو جاتی ہیں جمعہ کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے تو بہت سارے مسائل ان کے سامنے نہیں آئیں گے دروس کے اندر شامل نہیں ہوں گی بہت سارے مسائل ان کے سامنے نہیں آئیں گے اور میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں کہ ان کے جو میاں ہیں وہ بقیدہ عالم اور پورے درس نظامی انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بقیدہ ادارے کے جامعہ کے یعنی کہ انہوں نے عالمیہ کی بقیدہ شہادت اور جو سند ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے لیکن ان کے گھر والوں نے ایک دفعہ کچھ اس طرح کیا کہ مثلا چار رکت اگر نماز پڑھنی تھی تو دوسری رکت پہ وہ تشاہدی نہیں بیٹھے جب پوچھنے والوں نے پوچھا ان سے خواتین ہی مذہب موجود تھی کہ آپ یہاں پہ تشاہد کیوں نہیں بیٹھیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں تو ایسی نماز پڑھتی ہیں چار رکتیں ایک ہی تشاہد کے ساتھ تو وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا مساجد کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہ گارہ کی اندر ہی پڑھتی تھی اور نہ ان کو کوئی دیکھتا تھا نہ ان کی کوئی اصلاح کرتا تھا تو مسجدوں میں آنے کی حوالے سے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو اور یہی جو حدیث ہے وَبُیُوتُهُنَا خَيْرُ اللَّهُنَا اسی حدیث سے پہلے اللہ کے نبی نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یوں ہیں کہ لَا تَمْنَا النِّسَاءَ اَن يَخْرُجْنَا الْمَسَاجِدَ کہ اگر عورتیں مسجد کی طرف جانا چاہتی ہوں تو ان کو منع نہ کرو ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وَبُیُوتُهُنَا خَيْرُ اللَّهُنَا ان کے جو گار ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہیں اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو بقاعدہ صفوں کی ترتیب ہوتی تھی اگلی صفیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہوتی تھی درمیان میں بچوں کی صفیں ہوتی تھی اور آخر میں خواتین کی صفیں ہوتی تھی تو عورتیں جو ہیں مسجد میں اگر جانا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس چیزے منع فرمایا ہے اور پھر خاص طور پر جب ایدین کے مواقع ہوں تو اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں ساری خواتین نکلیں حتیٰ کہ وہ ان نخرجہ الحیضہ جو حائضہ خواتین ہیں ان کو بھی نکالیں تاکہ وہ جو ہے دعا کے اندر شامل ہو جائیں تو اس طرح کی جو مواقع ہیں وہاں پر خواتین کو جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر ایسی مساجد جہاں پر باپردہ اور محفوظ انتظام موجود ہو وہاں پر کوئی کسی قسم کا ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے جو عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد دور ہے یا ہر نماز کے لیے جانا مشکل ہے تو پھر کم از کم جمعے کی نماز میں جمعے کے اوقات میں یا اسی طرح ایدین کے مواقع پر یا اسی طرح جانا چاہیے تو ضرور جو ہے خواتین کو مساجد میں جانا چاہیے تاکہ وہاں پر اجتماعی طور پر وہ عبادت کریں اور جو بھی ان کی غلطیاں کمیاں گتاہیاں ہیں ان کی وہ اصلاح کر سکیں اور دین سیکھ سکیں عزیز 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 ع کریں والد یا بھائی یا ان کو پچھلی سفر میں جانا چاہیے جی بچوں کو مسجد میں آنے سے تو نہیں روکنا چاہیے کیونکہ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں اگر یہ مسجد کے ساتھ معنوس ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر یہ نمازی بھی بڑھیں گے اور دیندار بھی بنیں گے اور مسجد کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرہ اور مضبوط ہوگا لیکن اگر ہم بچوں کو جڑکتے رہیں گے ان کو بغاتے رہیں گے تو پھر کل کو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو اولادیں ہیں یہ مسجد میں آئیں لیکن وہ مسجد میں نہیں آئیں گے ہم نے تو بلکہ مسجد کے اندر ایک اشتیار لکھا لگایا ہوا ہے کہ یہ بچے جن کے شور و غل سے آپ پریشان ہو رہے ہیں کل کو ان کو مسجد میں لانے کے لیے آپ کو منتیں کرنا پڑیں گی تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں لائیں لیکن جو امام کے ساتھ پہلی صرف ہے وہاں پر بچوں کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو ہے میرے ساتھ مل کر وہ لوگ کھڑے ہوں جو صاحبِ اقل و دانش ہیں جو سمیدار ہیں اگر خدا نہ خواستہ امام کا وضع خط توڑ جاتا ہے جماعتی کروانی پڑ جاتی ہے تو کم از کم امام کے پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے جو صاحبِ علم ہوں صاحبِ اقل و دانش ہوں بچے جو ہیں وہ امام کے پیچھے بلکل نہ ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں کی ہم پیچھے صرف بنا دیں تو مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ بچے سارے پیچھے کھڑے ہوں لیکن اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ بچے وہ معدب اور تمیزدار ہوں سمیدار بچے ہوں بلکل چھوٹے بچے نہ ہوں جن کو سمی نہ ہوں اور اگر اس طرح کہ بچوں کو آپ پیچھے سب کو کھڑا کر دیں گے وہ شور مچانا شروع کر دیں گے تو حکمت کے تحت والدین چھوٹے بچوں کو جو نہ سمجھ ہیں بلکل چھوٹے ہیں وہ اپنے باپ یا اپنے بائی کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے بلکہ روئیں گے کہ مجھے علم کیوں خردی آگے ہیں والدین کے لیے بھی والد کے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ بچہ کہیں اور ہی نہ چلا جائے اور ہی نہ چلا جائے مسر سے باہر باگ جائے اور پھر کہیں اور بھی جا سکتا ہے تو سمیدار بچوں کو تو پیچھے سف میں کھڑا کیا جائے اور جو بے سمجھ بچے ہیں بلکل چھوٹے ہیں ان کو والدین اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تو اصل چیز یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو ہیں صاحب اقل و دانش کھڑے ہوں باقی پیچھے سف میں حکمت کے تحت جیسے بھی مناسب محسوس ہو کہ بچے نمازیں شریک بھی ہو جائیں شور بھی نہ کریں بچے گم بھی نہ ہوں یا ان کے مسائل بھی پیدا نہ ہوں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہیں آپ بچوں کو کہیں بھی کھڑا کر سکتے ہم جب عام طور پر فرض ادا کرتے ہیں اور فرضوں کی اداگی کے بعد سنتیں جب پڑھتے ہیں تو جگہ تبدیل کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی حدیث میں مبارکہ ہے کہ جگہ تبدیل کر لینی چاہیے وہ گواہی دے گی یا کوئی اس کی فضیلت میں کوئی ایسی بات ہے سنتوں کے لیے جگہ تبدیل کرنا کوئی فرض یا واجب چیز نہیں ہے حال بتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جگہ تبدیل اس نیے سے کروں کہ جس جگہ بھی میں نے نماز پڑھی ہو وہ جگہ جو ہے میرے لیے شہادت دے اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دے تو اگر کوئی بندہ تبدیل کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تاکہ ہم درمیان میں بات کر لیں یا جگہ تبدیل کر لیں لیکن اس سے مراد فرضی نمازیں ہیں اگر دو فرضی نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں مثلا آپ زہر کو اثر کے ساتھ ملا رہے ہیں یا مغرم کو عشاء کے ساتھ ملا رہے ہیں اثر یہ سفر کے دوران یا ویسے آپ کی کافی ساری نمازیں رہ گئی ہیں کسی عذر کی بنیاد پر تو جب آپ ساری نمازوں کو پڑھ رہے ہوں تو ان میں یا تو بات کر لی جائے یا کم از کم کچھ اگر اذکار بھی کر لیے جائیں ایک نماز اور دوسری کے درمیان تو وہ بھی ایک بات کے برابر ہی چیز ہو جائے گی یا جگہ آپ تبدیل کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نماز کو دوسری کے ساتھ ملا کر اور اس میں بات بھی نہیں کرتے ہیں جگہ بھی چینج نہیں کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ وہ ایک ہی نماز آپ نے پڑھی اور اس کی آٹھ رکھتے تھی یا ایک ہی نماز پڑھی ہے اور اس کی ساتھ رکھتے تھی تو سنتوں کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی نص تو ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ فرائز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرما دی ہے تو آپ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے سنتوں کے لیے اگر جگہ تبدیل کر لیتے ہیں خاص اور میں یہ نیت کر کے کہ یہ جگہ میرے لیے شہادت دے گی اور گواہی دے گی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ کر لینا چاہیے کر لینا چاہیے سنتوں کی بات ہوئی تو شک یہ بتائیے کہ سنتیں فرض جب ادا ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران میں سنتیں پڑھنا کیسا ہے جب فرض نماز کھڑی ہو تو اس وقت کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے نہ سنت ادا ہوتی ہے نہ کوئی نفل ادا ہوتی ہے بلکہ فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو بے شک فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو اس وقت اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے یہ جو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرض نماز کھڑی ہے اگر انہوں نے سنتیں شروع کی ہوئی ہیں تو وہ جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سنتیں جو ہیں پوری کر لیں اور اس کے بعد ہم فرض نماز میں جا کر مل جائیں یہ طریقہ درست نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سنتیں وہاں پر توڑ دیں اور فرض نماز کے اندر شامل ہو جائیں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اپنی سنتوں کو ادا کر لیں بے شک فجر کی نماز فجر کی نماز کے حوالے سے چونکہ خاص طور پر جو فجر کی سنتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا کہ فجر کی دو رکتیں جو ہیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں حالتوں میں فجر کی سنتوں کا احتمام کیا کرتے تھے سفر میں بھی سنتیں ادا کرتے فجر کی باقی ساری سنتیں تو چھوڑ دیتے تھے لیکن فجر کی سنتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر بھی ادا کیا کرتے تھے اب ان کی اہمیت کے پیش نظر اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں جلدی سے آ کر فوراں جو ہے سنتیں ادا کروں گا پہلے فرزوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا تو یہ طریقہ کار غلط ہے اگر اس نے ایک سنت ادا کر لی ہے اور فرض کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کو وہ سنت ختم کرنی پڑے گی وہاں پہ اس کو سلام پھیرنا پڑے گا اور فرضوں میں شامل ہونا پڑے گا اور اگر اس نے شروع ہی نہیں کی اور وہ مسجد میں آیا اور فوری طور پر مدلہ پہلے سے ہی نماز کھڑی ہے یا اسی وقت کھڑی ہونے کے قریب تھی تو پھر اس کو سنتیں ادا ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سنتیں فجر کی نماز کے بعد ادا کر لے اور یہ بقیدہ ایک حدیث کے اندر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ نے کونسی نماز پڑی ہے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خموشی اختیار کی اور ہر وہ عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموشی اختیار کر لیں وہ ایک تقریری حدیث ہوتی ہے اور ہمارے لیے قابل حجت ہوتی ہے تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ضرور ہے لیکن فرضوں کی موجودگی میں سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہی نہیں اگر کوئی ادا کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ سنتیں نہیں ہوں گی ایسے آدمی کو چاہیے کہ سنتیں ختم کر کے سلام پھیر کر فرضوں میں شامل ہو جائے اور پھر وہ سنتیں جو ہے نماز فجر کے فوری بعد ادا کر لیں یعنی یہ جو تصور ہے کہ وہ نماز فرضوں کے بعد نہیں ہوتی یہ ٹھیک نہیں ہے جی کہ فجر کی سنتیں اصل میں وہ اس سے لیتے ہیں کہ تین اوقات جو ممنوع ہیں یعنی نماز فجر سے لے کر طلوع افتاب تک یا اسی طرح زوال کے وقت یا پھر نماز اثر سے لے کر جو ہے وہ حروب افتاب تک تو وہ جو ممانت ہے وہ نوافل کے حوالے سے ہے اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہتی ہیں تو ان کی استثنائی دلیل چونکہ ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا ہم اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ ممنوع وقت ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہم اس کو نماز فجر کے فوراں بعد ہی ادا کر لیں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر نماز جو ہے وہ تین کم از کم تین ہونی چاہیے جبکہ بعض کہاں ایک وطر اور وہ پڑتے ہیں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک وطر بھی پڑتی ہے تو کیا ایک وطر پڑا جا سکتا ہے یہ جائز ہے دیکھیں وطر کا معنی ہی ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وطرن اللہ ایک ہے یحب الوطرہ اور وہ ایک کو ہی پسند کرتا ہے وطر کی نماز کو پسند کرتا ہے تو وطر اصل میں ایک ہے باقی تین کا بھی اگرچہ جواز موجود ہیں تین پڑنے بھی جائز ہیں لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ تین ہی پڑے جا سکتے ہیں ایک نہیں پڑا جا سکتا ہے تو یہ بات اس کی غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے ایک وطر پڑنا بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین وطر بھی پڑنا ثابت ہے اچھا جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ ساتھ صورتیں ملاتے ہیں قرات کرتے ہیں تو وہ کم از کم کتنی ہونی چاہیے قرات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورة المزمل میں حکم دیا ہے کہ فقرعو ما تیسر من القرآن کہ جس قدر آپ کے لیے پڑنا آسان ہو آپ اتنا پڑھ لیا کرے اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی عموم ہے اور پھر کوئی حدیث مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تائین کر دے یا تحدید کر دے کہ کم از کم آپ اتنی آیات پڑھیں تو اگرچہ اہل علم کے مختلف اقوال موجود ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں کم از کم جو ہے تین آیتیں ہونی چاہیے یا ایک آیت بڑی ہو جو تین آیتوں کے برابر ہو یہ مختلف اقوال اہل علم کے پائے جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا پھر کسی حدیث اور نص سے یہ تحدید ثابت نہیں ہے بلکہ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات جو ہے ایک ہی آیت جو ہے وہ پڑھ کر ساری تحجد جو ہے وہ ادا کی اور وہ کیا آیت تھی انتو عذبهم فائنہم عبادک وانتو فرلہم فائنہ اب یہ آیت تو ایک ہے اگر تو اس کو بار بار پڑھا گیا ہے لیکن عدد کے اعتبار سے ایک ہی ہے اور پھر یہ کوئی بڑی آیت بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا معنی معلوم ہو ایک پورا جملہ اس میں بن رہا ہو تو پھر اس کی نماز انشاءاللہ مکمل ہے اور اس کی قرات جو مطلوب تھی جو اللہ تعالی نے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں نماز قصر ادا کرتے ہیں تو فرضوں کی تو ہم قصر کر لیتے ہیں یعنی وہ چار ہیں تم دو پڑھ لیتے ہیں تو جو سنتیں ہوں گی اور نوافل ہوں گے وہ ان کے بھی قصر ہوگی جی فرضوں کے قصر کے ساتھ سنتوں کا قصر تو ہے لیکن سنتوں کا قصر اس طرح نہیں ہے جس طرح فرضوں کا قصر ہے فرضوں کا قصر یہ ہے کہ دو رکھتے تو پوری پڑی جائیں گی جو تین رکھتے ہیں وہ بھی پوری پڑی جائیں گی وہ نمازیں جن کی رکھتے چار ہیں جیسے زہر ہے عصر ہے یا عشاء ہے ان کا قصر یہ ہے کہ آپ دو دو رکھتے پڑیں گے سنتوں کا قصر یہ ہے کہ سنتیں بالکل نہیں جائیں گے سنتیں پڑی ہی نہیں جائیں گی نفر تو بالکل ہی نہیں پڑے جائیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی سنتوں کے حوالے سے احادیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی عالت میں فجر کی سنتوں کا احتمام فرمایا کرتے تھے باقی جو نمازیں ہیں ان کی سنتیں جو ہیں وہ سفر کے اندر معاف ہیں اور یہی ان کا قصر ہے اگر آپ قصر اس معنی میں لیں کہ جو چار سنتیں ہیں ان کی ہم دو پڑھ لیں گے یہ جو ہے اس معنی میں اگر وہ مراد لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے زور احتیاطی یہ کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے زور احتیاطی اصل میں بعض لوگ یہ جمعہ کے بعد چاہ رکھتے ہیں فرض ادا کرتے ہیں وہ اس لئے ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جمعہ تو پڑھ لیا دو رکھتے ہیں اور پتہ نہیں ہمارا جمعہ درست ہوا نہیں ہوا خطبے میں ہم پہنچ نہیں سکے ہم اس کے اندر بہت ساری ہم سے کمیاں کتاہیاں ہو گئیں تو وہ گویا کہ ایک شک کے اندر رہتے ہیں اور پھر وہ احتیاطاں زہر کی نماز پوری دوبارہ سے یعنی چار اختیں ادا کریں گے حالانکہ اللہ رب العزت نے جو جمعہ کی نماز کم کی ہے وہ خطبے کی وجہ سے اللہ تعالی نے کم کر دی ہے کہ چلیں خطبہ اگر زیادہ سن لیا ہے وہاں پہ زیادہ ٹائم دے دی ہے تو نماز کو کم کر دیتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے کچھ تخفیف کر دی ہے اور یہ جمعہ کی رکھتوں کی بجائے دو پڑھنا یہ زہر کا متبادل ہے اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو پھر آپ کی زہر نہیں ہے اور اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا تو پھر آپ کو زہر کی چار رکھتے ہیں ادا کرنا پڑھیں گی تو یہ زہر احتیاطی کے نام سے جو لوگ ادا کرتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی سے صحابہ سے تابین سے تبہ تابین سے محدد سین سے کسی سے کوئی ایسی زہر احتیاطی نام کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے جمعہ بھی پڑھ لیا ہو اور اس کے بعد پھر آپ کہیں جی میں نے زہر کی نماز احتیاطاں پڑھنی ہے اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے تو یہ بدات ہے دین کے اندر گڑی ہوئی چیز ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر بدد گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہانم میں لے جانے کا باعث ہے بلکہ ہمارے ہاں یہ بھی کچھ تصور ٹھیک نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ چونکہ وہ زہر کی نماز کی جگہ پہ ہے لہٰذا وہ جمعہ کی نماز کو بھی کئی کھینچ کے بارہ رکھتے پوری کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ زہر کی بارہ رکھتے ہیں تو جمعہ کی اگر بارہ سے کم پڑی گئی تو وہ شاید وہ نماز پوری نہیں ہوگی جی میرا ہے ان کو ایک مغالطہ یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز اپنی جگہ پر قائم ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور جمعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ڈال دیا ہے تو گویا کہ جمعہ والدین ہمارے اوپر چھے نمازیں فرض ہیں پانچ نہیں ہیں حالانکہ جمعہ جو ہے وہ زہر کا متباطل ہیں نہ کہ وہ الگ سے ایک نماز وہاں پہ لنے دارے اور زہر کا متباطل ہے اور اپنی رکعات کے ساتھ ہے وہ اس کے اپنی رکعات ہیں جب میں وہ زہر والی رکعات نہیں ہیں جی واضح بات ہے زہر والی ہوں تو پھر وہاں چار فرض ہیں یہاں دو فرض دار جائے ہیں تو پھر سنتیں بارہ پہ کھیج کے لے کے جانا لازمی طور پہ اور سوچنا کہ یہ بارہ کیسے پوری ہوں گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی متباطل ضرور ہے لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے اچھا شیخ کوئی شیخ اگر کسی سفر میں ہے یا کہیں گھر میں سنتیں ادا کر رہے یا کسی دوسرے جگہ پہ پہنچا جہاں اس کو اندازہ نہیں ہے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے اور اس نے ایک اجتہات کیا اس نے ایک اندازہ لگایا یا اسے ایمان کہ کسی سے پوچھ لیا اور وہ بھی صحیح نہ بتا سکا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے نماز جو پڑھی ہے وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ نہیں تھا تو یہ نماز دہرائے گا یا یہ نماز کافی ہوگی اس کے لیے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے جان بوچ کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تو اس حالت میں اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ قبلہ رخ نماز پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی کوشش کی پوری مثلا سہرہ میں موجود تھا بادل تھے سورج سے بھی اندازہ نہیں سمت کا ہو سکا لیکن اس نے اپنا اجتہاد کیا اور کوشش کی کہ میں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسا شخص جو ہے اس نے چونکہ اپنی کوشش کی ہے اجتہاد کی ہے اب اگر وہ قبلہ رخ نماز نہیں بھی پڑھ سکا تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے کیونکہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے محنت کی ہے فتاک اللہ ہم استطاعتم جتنی اس میں استطاعت تھی وہ اس نے کر لیا ہاں اگر بعد میں اس کو علم ہو بھی گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا تو اس کو نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہے سواری پر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سواری گدہ گھوڑا اونٹ یہ تھی آج کے دور میں گاڑی ٹرین جہاز ہے تو سوال دو ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سواری پر فرض نماز ادا ہو سکتی ہے یا صرف اس پر نفل نماز یہ ادا ہو سکتی ہے یہ ایک ہی سوال کی دو شکلیں بن جاتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر نماز اور ایک یہ ہے کہ فرضی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر ادا نہیں کرتے تھے جب بھی فرضی نماز کا وقت آتا آپ بغیدہ پڑھاؤ کرتے سواری سے اترتے وضو کرتے اور بڑے احتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے لیکن جو نفلی نماز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ادا کر لیتے تھے اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نفلی نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت تو گھوڑے اونٹ اور گدے یہ سواریاں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر قبلہ روخ ہو کر نماز شروع کر دیتے اور اس کے بعد پھر اس بات کا احتمام نہیں ہوتا تھا کہ قبلہ روخ سواری جا رہی ہے یا دائیں جا رہی ہیں یا بائیں جا رہی ہیں شروع کرتے وقت ایک دفعہ احتمام کرتے اور اس کے بعد اپنی نماز کو جاری رکھتے اس میں رکوع میں کم جھکتے اور سعیدے میں زیادہ جھک جاتے باقی وہ سواری کے اوپر نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے آج جب کہ سواری مختلف ہو گئی یعنی جب جہاز ہے مثال کے طور پہ تو وہاں تو آپ پورے ارکان کے ساتھ حتیٰ کہ اگر مسجد نماز ایک جگہ بھی الگ سے بنا دی جائے یا ایونگر ٹرین ہے تو حکم وہی رہے گا یا یہ سولت آنے کی وجہ سے کوئی اجتہادی مطلب اس میں اجتہاد کر کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی فرض نماز کی گنجائش موجود ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب مثلا بحری جہاز ہے وہ ایک پورا گاؤں ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر مسجد بھی موجود ہوتی ہے اور پھر بحری جہازوں کا جو سفر ہے وہ کئی دنوں اور ہفتوں یا مہینوں پر بھی مبنی ہوتا ہے مساوقات خاص طور پر پھر ہمارے جو فوجی نوجوان ہیں باہریہ کے نیوی کے وہ جہازوں کے اندر مہینوں کے مہینے جو ہیں وہ سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں تو اگر تو آپ کی سواری کا ایسا سفر ہے کہ آپ کو اگلی نماز یا اس سے اگلی نماز تک یہ یقین ہے کہ میں پہن جاؤں گا اپنے گھر اپنی منزل تک پہن جاؤں گا تو پھر ایک دو نمازیں سفر کی حالت میں آپ ان کو جمع تقدیم یا جمع تاخیر کی انداز میں لیٹ کر کے آپ کو اپنی منزل پر پہنچ کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے لیکن اگر وہ سواری ایسی ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ مجھے ایک دن لگ جائے گا لمبا سفر ہے ایک افتہ لگ جائے گا ایک مہینہ لگ جائے گا یا کئی مہینے لگ جائیں گے اور آپ کی کئی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی تو پھر یہ استراری قیفیت ہے اور از ضرورات و طبیح المحضورات کے تحت ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے رہیں خاص طور پر بحری جہاز کے سفر میں جو مہینوں پر مبنی ہوتا ہے تو بحری جہاز کے جو بھی مسافرین ہیں وہ اپنے وقت پر اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ نماز جب ہم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم عام طور پر دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں تو کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ آپ صرف ایک طرف سلام پھیرتے رہو کافی ہو جائے اور اسی طرح جو سلام کے الفاظ ہیں ہم نے بعض علماء کو دیکھا ہے وہ ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے بارے مفضوع فرمائیے گا جی سلام کے حوالے سے ایک روایت تو یہی ہے کہ جو نماز کی حوالے سے موجود ہے کہ نماز کی تحریم ہا التقبیر و تحلیل ہا التسلیم کہ گفتگو کی حرمت جو ہے وہ اللہ اکبر سے اور پھر اس کا جواز جو ہے اس کی حلت جو ہے وہ اسلام علیکم سے اب اس روایت کے اندر اسلام علیکم ایک سلام کا ہی تذکرہ ہے بعض اینسی روایت موجود ہیں جن میں ایک سلام پھیرنے کا تذکرہ موجود ہیں لیکن دو سلام والی جو روایات ہیں ایک تو وہ زیادہ ہیں اور پھر اس میں ذکر بھی زیادہ ہے ایک آپ نے ایک دفعہ سلام پھیرہ اور ایک یہ کہ آپ دو دفعہ سلام پھیریں اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص اگر ایک سلام پھیرنے کا عادی ہو یا اس کا قائل ہو اور جو مقتدی ہے وہ دو سلام پھیرنے کا قائل ہوں تو امام جو ہے وہ اگر ایک سلام پھیر دے تو مقتدی پھر کیا کرے گا یہاں پر ایک جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کافی ساری الجن جو پیدا ہو جاتی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جو چیز معروف ہے اور زیادہ احادیث میں ثابت ہیں اور پھر اس کے اندر ذکر بھی زیادہ ہے تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں دو سلام پھیرنے چاہیے اگرچہ ایک سلام بھی جائز ہے اور پھر آپ نے جو یہ کہا کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی بعض دوایات کے اندر اس طرح کی الفاظ ملتے ہیں کہ اگر آپ اس کو زیادہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر کوئی شیخ نماز میں بھول جاتا ہے یعنی وہ تشہد میں اس نے بیٹھنا تھا تو تشہد میں بیٹھیں کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس کے لئے کیا ہے اگر تو تشہد سے کھڑا ہوتے ہوتے ابھی وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے اور پیچھے سے نمازی جو ہیں وہ لقمہ دے دیتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور اپنا تشہد پورا کرے اور اس کے بعد پھر تیسری جکت کے لئے کھڑا ہو تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جو چیز بولی تھی اس کو مکمل کر لیا کوئی واجب یا کوئی فرض یا کوئی رکن نماز کا ضائع نہیں ہوا ہے سب چیزیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید کا لقمہ دے دیتے ہیں حفاظ کرام بول جاتے ہیں تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے مکمل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرح منتقل ہو چکے ہیں اب وہ اس کو چھوڑ کر یہ در آئے گا تو وہ گویا کہ اس رکن کو بھی وہ ضائع کر رہا ہے اور اس کو بھی ضائع کر رہا ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو بھی حرج والی بات کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن بہتر اور افضل یہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو واپس نہیں آنا چاہیے وہ اپنی نماز مکمل کریں اور پھر آخر میں آ کر سلام سے پہلے دوسرے سجدہ صاحب کر لیں وہ جو تشاہد رہا تھا انشاءاللہ اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کو وہی کفائیت کر جائیں گے دوسرے سجدہ سجدہ شیخ ایک ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ جو ٹائی ہے یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیب کے ساتھ اس کی تشبیح ہے تو سوال یہ ہے کہ ٹائی پہن کے ایک وہ شخص نماز ادا کر سکتا ہے ٹائی کے بارے میں اہل علم کی دو آراء ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا کوئی مذہبی نشان ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ ایک عام لباس ہے بے شک عیسائیوں کا ہوگا تاریخ کے اندر ایسی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی کہ ٹائی کو مسلمانوں نے اختیار کیا ہو ہاں اگر کوئی تاریخی روایات ملتی بھی ہیں تو وہ انگریزوں کے حوالے سے یا عیسائیوں کے حوالے سے ملتی ہیں اس لیے شک پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ان کا مذہبی لباس ہے یا یہ انہوں نے ویسے ہی اپنی ثقافت کی طور پر اس کو اپنا لیا ہے ہر دو صورتوں میں اگر ان کا مذہبی لباس ہو یا ان کے مذہبی لباس کا حصہ ہو تو پھر تو ٹائی ہمیں بالکل پہنے ہی نہیں چاہیے نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی کیونکہ یہ ان کے ساتھ تشابو ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ حبی قومن فاہو امن ہو جو کسی قوم کے ساتھ مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہیں اب اس کا نماز کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے وہ ہر حال میں ہی اس کو نہیں پہنے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عام لباس ہے تو پھر بھی یہ لباس مسلمانوں کا نہیں ہے یہ لباس غیر مسلموں کا ہے اگرچہ ان کا مذہبی نہ سہی لیکن ان کا عام لباس تو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخالف الیہودہ والنصارہ کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ کو پھر بھی ٹائی نہیں پہننی چاہیے خاص طور پر ایک چیز کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں ان کا مذہبی ہے اگر مذہبی ہے تو بھی آپ کے لئے حلال نہیں ہے اور مذہبی نہیں بھی ہے تو پھر بھی ان کے ساتھ مشابط ہے یا ان کے ساتھ محبت کا انداز ہے جب آدمی کسی کا لباس پہنتا ہے تو وہ گویا کہ ان کی تہذیب اور ثقافت کو اپنا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے مشکوک معاملات سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبوکا الا ما لا یریبوکا کہ جو چیز مشکوک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کام کو کر لیں جو مشکوک نہیں ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں تو یہ مشتبہات ایسے ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے بچتا ہے وہ اپنے دین کی اپنی عبرو کی اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے اور جو ان میں واقع ہو جاتا ہے اور ان کو اپنا لیتا ہے بہرمندیر پہ چڑ رہی ہوں تو قریب ہے کہ ان کا چارہ جو ہے وہ بھی کھالیں تو بہرحال دونوں حالتوں میں یہ ان کا مذہبی لباس ہو یا ان کا عام لباس ہو یہ اسلامی لباس نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا ہے کسی بھی دور کے اندر اس کو نماز کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا یہ ویسے ہی ہمارے لئے پہننا درست رہی ہے نماز ہو یا غیر نماز ہو اب اگر کوئی بندہ نماز میں ٹائی پہن کار نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یعنی ٹائی کی وجہ سے نماز کو پر اثر نہیں پڑے گا اس کا تعلق نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ دائمی طور پر آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اچھا شنگ جی بتائیے گا یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عمومی سا مسئلہ ہے ہماری مساجد میں ایک تو یہ ہے کہ دو لوگ آئے مسجد میں اور صف جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی ایک آدمی کی گنجائش موجود تھی تو اب یہ دونوں پچھلی صف میں کٹھے کھڑے ہوں یا ایک اس صف میں کھڑا ہو جائے اور ایک پیچھے آ جائے یا اس کو دوسری طرح آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص آیا تو اگلی صف مکمل تھی تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وقت اگلی صف سے نماز جی کو کھینچ لیا جاتا ہے کہ پیچھے اکیلہ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کھینچنا چاہیے اکیلے کھڑے ہو جانا چاہیے یا دو آئے ہیں ان دونوں کو کٹھا کھڑا ہونا چاہیے یا ایک کو پہلے صف مکمل کرنی چاہیے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو پیچھے اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے صف کو چھوڑ کر صف میں جگہ بھی موجود ہے اس کے باوجود وہ پیچھے اکیلہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صف بندی کو خراب کر رہا ہے وہ نظم کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے اگر جگہ موجود ہے تو اس کو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے لیکن اگر صف میں جگہ نہیں ہے صف مکمل ہو چکی ہے بعد میں ایک بندہ آیا یا دو بندے آئے ہیں اور صف میں ایک بندے کی جگہ تھی ایک بندہ آگے کھڑا ہو یا دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں تو بالحال یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو بھی جائز ہے اور ایک آگے کھڑا ہو جائیں اور ایک پیچھے کھڑا ہو جائیں وہ بھی جائز ہے لیکن اگر آیا ہے ایک بندہ اور صف مکمل ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس بارے میں اہل علم کے ہاں دو آراب آئی جاتی ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اکیلے کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے وہ آگے سے بندہ نہ کھینچے کیونکہ جس مقصد کے لئے اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ اس مقصد کے خلاف کر رہا ہے وہ اگر آگے سے بندہ کھینچے گا وہ ساری صف جو ہے خشو خراب ہو جائے گا ساری صف جو ہے الجن کا شکار ہو جائے گی تو اس کو اکیلے کو پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے ممکنہ اس کے بعد کوئی اور بندہ بھی آ جائے نمازی تو آتے رہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اکیلے کو جا کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تو بہرحال اس میں مختلف آراب آئی جاتی ہیں لیکن بندہ کھینچنا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اکیلہ پیچھے کھڑا ہو جائے یا وہ اکیلہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے بندے گناہ چاہیے اس میں سوال یہ ہے کہ جن آئی امہ کے ہاں امام صاحب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے ایک بند آیا وہ امام صاحب سے کھڑا ہو گیا پھر ایک اورہ آگیا اب وہ بھی تو اکیلہ ہے وہ کیا کرے وہ بھی امام صاحب کھڑا ہو گیا پھر ایک اورہ آگیا تو سوال یہ ہے کہ وہ تو ظاہر جو آئے گا ہے کہ کر کے وہ تو اکیلے ہوں گے اصل میں جب آدمی اکیلہ آکے نماز پڑھتا ہے نا اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں عموماً ڈھائی صفہیں تین صفہیں چار صفہیں ہو جاتی ہیں تو ابھی تو ڈیڑھ صفہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بہت سارے نمازی جو ہیں وضو خانے پہ نمازیں پر وضو کر رہے ہیں اور وہ سارے انشاءاللہ آ جائیں گے تو اس شکل میں اس کو اکیلے پی یہاں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور آگے نہ جائیں کیونکہ امید ہے کہ اور بھی نمازی آ رہے ہیں شہر جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفیق اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں برکت دے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مصفہ راسخ حافظ اللہ اور آپ نے سنا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے متعلقہ جو آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات دیئے ناظرین یہ وہ تمام سوالات تھے نماز سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہیں آپ نماز پڑھتے ہوں کوئی اشکالات ہوں آپ ہمیں لکھ بھیجئے نماز کے علاوہ معاملات میں دیگر عبادات میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ ہمیں ضرور بھیجئے تاکہ ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنا سکیں آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ